بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فری بلوس میں سویٹ ڈیش مزیدار گجریلہ کی رسپی کے ساتھ حاضر ہیں سب سے پہلے ہمیں چاول چاہیے چونکہ ہم نے دھو کر رکھے تھے تھوڑی دیر کے لیے بھوکے چاولوں کو بوائل کریں گے ہم چار کلو دودھ کا گجریلہ بنا رہے ہیں اس کے لیے ہم نے ایک گلاس میں تقریباً آدھے سے کم چاول لیا تھے پہلے ہم چاولوں کو اچھی طرح سے بوائل کریں گے اور چار گاجری ہم نے اس کے لیے لی تھی ان کو قدو گش کر کے رکھ لیا تھا قاجروں کو اچھی طرح سے دھو کر جب چاول بوائل ہو جائیں گے تو ہم اس میں گاجری شامل کر دیں گے اور اس کو چمچ کی مندگ سے اچھی طرح سے ہلائیں گے اور اس کے بعد ہم نے جو دودھ بوائل کر کے رکھا ہوا ہے چار کلو دودھ وہ اس میں شامل کر دیں گے اب چمچ کی مدد سے اس کو اچھی طرح سے لائیں گے جب تک کہ دودھ گاڑا نہ ہو جائے اور گاجریں بھی گل جائیں گی اور چاول جو ہے اس میں مکس ہو جائیں گے چاولوں کو اس طرح مکس کرنا ہے کہ اس میں محسوس ہی نہ ہو کہ ہم نے چاول ڈال لے ہیں جتنے زیادہ آپ میند کریں گے اتنے زیادہ مزے کا گجریلا تیار ہوگا ہمارے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے کمنٹس دیجئے اور بیل ایکن کے بٹن کو دوبانہ مٹ بھولئے تاکہ آپ کو نئی سے نئی ریسپس کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں اور ہمیں اپنے کمنٹس ضرور دیتے رہا کریں تاکہ ہمیں آپ کی رہنوائی حاصل ہوتی رہے اس کو ہلاتے رہنا ہے تاکہ یہ لگے نا جتنے زیادہ مہیند سے بنائیں گے اتنے زیادہ مزے کا گجریلا تیار ہوگا جب دو تھوڑا سا گڑا ہو جائے گا یہ جو ہم نے مکسٹر ہے سارا تو اس میں ہم چینی شامل کر دیں گے اور اس کو اچھی طرح سے لائیں گے چینی آپ اپنے ٹیسٹ پر مطابق ڈالیں میں نے بہت آسان طریقے سے آپ کو ریسپی بتائی ہے جس مقدار سے اپنے گاجر چاول اور ٹوڑلن ہے اسی حساب سے آپ چینی ڈالیں اور اب اس میں میویواجات بھی شامل کر لیں گے اور اس کو اچھی طرح سے ہلاتے رہیں گے دیکھئے ہمارا مزے دار جگجریلا ہے وہ تیار ہو رہا ہے ہمیں اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھا کیجئے اور اپنے کمنٹس ضرور دیتے رہا کریں یہ دیکھیں ہمارا مزے دار جگجریلا جو ہے وہ پک کر تیار ہو گیا ہے ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ